پانچ فروری کو یہ کشمیرے کیوں بنایا جاتے ہیں؟ نائنٹین ایٹی نائن کی بات ہے کہ نائنٹین ایٹی نائن میں کشمیری مجاہدین جو انڈین گورنمنٹ کے ظلم و ستم کے خلاف انڈین آرمی کے خلاف سینہ تانکر کھڑے ہوئے تو انہیں گرفتار کیا ہوا تھا اور متشدد کیا جا رہا تھا مگر نائنٹین ایٹی نائن میں انڈین گورنمنٹ کو مجبور ہو کر ان مجاہدین کو آزاد کرنا بڑا جب ان مجاہدین کو آزاد کیا گیا تو پورے کشمیر میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی لوگوں کا بلولہ بڑھ گیا آزادی کے نعرے لگائے گئے کشمیر کی آزادی کی تحریک اور زیادہ تقویت ملی برطانیہ نے برسغی کی تقسیم میں جو فسادات اور عدم استحقام کے بیچ گوئے تھے ابھی تک وہ کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے برطانیہ نے جو کشمیر کا مسئلہ جان بوچ کے چھوڑا تھا یہ جان بوچ کر چھوڑا گیا بلکل ایسے ہی یسے اس وقت افعانستان میں یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عالمی استعماری طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ جس جس جگہ پر ان کا غلبہ رہا وہ لوگ اس کے بعد سر نہ اٹھا سکیں اگر انہوں نے سر اٹھا لیا تو وہ اپنا حساب مانگیں گے اپنے اوپر کیے گئے ظلم و ستم کا حساب مانگیں گے قصاص مانگیں گے تعوان مانگیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ لوگ طاقت پر ہو جائیں یا کٹھے ہو جائیں قائد عظم رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرک ہے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کیوں گرا دیا گیا قائد پاکستان محمد علی جنہ کی دور بھی نہیں ان کی بصیرت کا اندازہ لگائیں انہوں نے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ کتہ پاکستان کے لیے کتنا اہم انہوں نے وفات سے چند روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر سیاسی اور قومی اعتبار سے پاکستان کی شہرک ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ ان کی بصیرت کے دلیل تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیئر ٹو ٹاک ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے پانچ فریوری یوم یک جہتی کشمیر آپ سب جانتے ہیں کہ پانچ فریوری کو ہم یوم یک جہتی کشمیر مناتے ہیں اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے ہمارے جو سکول سٹوڈنٹس ہیں یا کالیج کا سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پانچ فریوری کو ہمیں چھٹی ہے کشمیر مگر بدقسمتی سے ہم لوگ کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کیوں مناتے ہیں یہ کب اس کا آغاز ہوا آخر کشمیر ڈے پانچ فریوری کو ہی کیوں کسی اور دن کیوں نہیں اور کیا ریزن ہے اس کی کشمیر ڈے ہی کیوں مناتے کوئی اور ڈے ہی کیوں نہیں مناتے ہوا کیا تھا آخری دیسا تو اس پہ ہم بات کریں گے آج جانیں گے ہم آج سب موجود ہے ڈاکٹر آئیو صدیقی صاحب آسانگو ڈاکٹر صاحب والیکم السلام ڈاکٹر صاحب ہمارے سکولوں میں ہر جگہ پر چھٹی ہوتی ہے پانچ فریوری کو آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا بچے بڑا خوش ہوتے ہیں وہ اسے پلئیر ڈے سمجھتے ہیں پلئیر ڈے وہ کہتا ہے کشمیری ڈے اور ہمیں چھٹی ہے ہمیں انجوائے کریں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ پانچ فریوری کو کشمیری ڈے کیوں بنایا جاتا ہے یہ کب اس کا آغاز ہوا اور کیوں ہوا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کے 1989 کی بات ہے کہ 1989 میں کشمیری مجاہدین جو انڈین گورمنٹ کے ظلم و ستم کے خلاف انڈین آرمی کے خلاف سینہ تانکر کھڑے ہوئے تھے انہیں گرفتار کیا ہوا تھا انہیں تشدد کیا جا رہا تھا مگر 1989 میں انڈین گورمنٹ کو مجبور ہو کر ان مجاہدین کو آزاد کرنا پڑا جب ان مجاہدین کو آزاد کیا گیا تو پورے کشمیر میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی لوگوں کا ولولہ پڑ گیا آزادی کے نعرے لگائے گئے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو اور زیادہ تقویت ملی یہ اس وقت کی بات ہے اسی دور میں قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے امیر تھے ان کا جہاد کے ساتھ ایک محبت ایک خاص طرح کی رغبت تھی افغانستان کے جو جہادی رہنماء تھے افغانستان کا جو جہاد چل رہا تھا اس میں بھی ان کی دلچسپی بہت نمائیاں تھی اب کشمیر کا معاملہ بھی ان کے سامنے تھا تو کشمیری رہنماؤں کے ساتھ بھی ان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی تو انہوں نے کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنی شروع کی تو اب قاضی صاحب کشمیری رہنماؤں عبد الرشیط رابی کے پاس جا کر مظفر آباد میں جا کر ملے بھی پھر انہیں دعوت بھی دی یہاں آنے کی اس کے بعد اس وقت حکومت تھی یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی انہیں کہا کہ ان نوجوانوں کی رہائش کا کھانے پینے کا انتظام کیا جائے اس وقت تک کشمیر کی بات کرنا جرم نہیں سمجھا گاتا تھا اس وقت تک کشمیر کے لیے فنڈنگ بھی ہوتی تھی کشمیر کے نعرے بھی لگا جاتے تھے ہم کشمیر کے لیے خون قربان کرنے کو تیار ہیں جان دینے کو تیار ہیں اس طرح کی باتیں ہمارے نوجوانوں کی زبانوں پر عام ہوتی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس بات کو اکسپٹ کیا اور اس کی مہزبانی کرنا قبول کیا اب جماعت اسلامی اور اس وقت کا اسلامی جمہوری اتحاد جسے ہم آئی جی آئی کہتے ہیں وہ بھی اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے مدغم تھے تو آئی جی آئی کے سربراہ کے طور پر بھی اور پنجاب میں حکومت مسلم لیگ کی تھی تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میاں نواز شریف سے ریکوشٹ کی گئی کہ ہم یوم کشمیر کشمیر سے یک جہتی کا ایک ایسا یوم منائیں جس میں پوری قوم کو اکٹھا کیا جائے ایک چھٹی کی جائے سکول کالجز اس دن باہر آئیں لوگوں کو بتائیں جلسے کریں وارکس کریں اویرنس وارکس جی نے ہم کہتے ہیں جس کے انتقیے میں لوگوں کو پتا لگے دنیا کو پتا چلے کہ کشمیر کا معاملہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے میاں نواز شریف صاحب نے اس بات کو قبول کیا اس کے بعد پہلے پنجاب میں پھر پورے پاکستان میں کشمیر ڈے اس کے بعد اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم کمیونٹی موجود ہے اور پاکستانی موجود ہیں وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وہاں پر پانچ فروری کو یوم کشمیر یوم یک جہتی کشمیر بناتے ہیں ظلم و ستم جو ان کے پر ہو رہے ہیں ہم اسے بحالت مجبوری ناغواری کے عالم میں دیکھ رہے ہیں اس وقت تک جب تک ہم اتنی طاقت حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم کشمیریوں کو ان کے حقوق دلا سکیں تو دسیز دا ہول سٹوری دورس صاحب یہاں پر میں چلوں گا کہ آپ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرست آپ نے پہلے شیئر کیا تھا وہ بھی ہماری ویور سے شیئر کریں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے غالبن بک میں کشمیری دے کے مطلق دیکھا اور آپ نے اس سے پوچھا پھر جا کے سکول میں سب سے پوچھا تو میں چلوں گا پلیز آپ وہ واقعہ شیئر کریں اس میں بہت سی لرننگ ہے ٹھیک ہے جی ایسا ہوا کہ میرا بیٹا کلاس 3 کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ سبق کے در مجھے سنانے کے لئے آپ سبق سنیں اس کے لئے پر لکھا ہوا تھا کہ نیشنل ہالیڈیز کا بتائیں تو میں نے پوچھا اس سے نیشنل ہالیڈیز کا بتائیں کہتا ہے کشمیر ہالیڈی اب میں نے یہاں پر رکھا میں نے اس سے پوچھا بیٹے کشمیر ہالیڈی کس لئے ہوتی ہے کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا تو میں نے کہا ایک ہالیڈی ہو رہی ہے اس کا نام بھی رکھا ہے کشمیر ہالیڈی تو اس دن کیا ہوگا اس نے کہا مزے کریں گے باہر جائیں گے ہوتل جائیں گے انجوائے کریں گے کھے لیں گے ٹی وی دیکھیں گے کارٹون دیکھیں گے ویڈیو گیم کھے لیں گے وغیرہ وغیرہ مجھے بہت غصہ آیا میں سمجھا کہ شاید اس کے ٹیچر نہیں اس کا ٹویٹر جو ہے اس کی ذمہ داری تھی اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو میں نے اس کلاس کے مختلف سکولوں کے کچھ بچوں کو سلیکٹ کیا مجھے پتا لگا آپ کا بچہ فلانے سکول میں پڑھتا ہے ان کا بچہ سکول میں پڑھتا ہے اور وہ اسی کلاس کے بچے تھے میں نے ان سے بھی جا کے پوچھا تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا پھر میں نے جا کے ان کے استاد سے پوچھا استاد کو بھی نہیں پتا تھا تو پھر میں سکول کے پرنسپل سے بھی ایک ملا ان سے میں نے ریکویسٹ کی میں نے کہا کہ کچھ چیزیں سلیبس میں ہوتی ہیں اور اس کی باقی چیزیں بتانا استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے جب استاد نے یہ رٹا لگواد جئے کہ پاکستان کی یہ ہولی ڈیز ہیں اس میں اس نے بتایا وہ یوم اے کشمیر کی ہولی ڈیز ہے 23 مارچ کی چھوٹی ہے 14 اگست کی چھوٹی ہے بغیرہ بغیرہ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ کیوں ہے جب تک بچے کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ 14 اگست کیوں ہے 23 مارچ کیوں ہے جب تک بچے کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ 5 فرمیو کو چھوٹی کیوں کی جا رہی ہے تو اسے پلئیئر ٹائم سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ پلئیئر ٹائم نہیں ہے وہ تو سوچنے کا میدان عمل میں اترنے کا جنگی تربیت حاصل کرنے کا دین ہے لیکن بڑا افصوص ہوا ناظرین یہاں پہ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے سکولوں کے جو نصاب ہیں ہمارے اس میں یہ پڑھات تو دیا جاتا ہے کہ بدر کا واقعہ ہوا خندق کی جنگ ہوئی کشمیر دے بہت سے ایسے واقعات مگر ہمیں ڈیٹیل نہیں بتایا جاتے یہاں پہ ہمارے سادزہ کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو لازمی بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی تھی یہ جہاد کیوں کیا گیا یا یہ ڈے کیوں منائی جا رہا ہے پلیس کیونکہ ہم آر لیڈی ایڈیوکیشن میں بہت پیچھے ہیں تو اس پہ کام کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اگلا میرا سوال آپ سے ہے کہ برطانیہ نے برسگی کی تقسیم میں جو فسادات اور عدم استحقام کے بیچ بوئے تھے ابھی تک وہ کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے تو یہ ایسے ہی چلے گا اور کیا یہ برطانیہ نے جو کشمیر کا مسئلہ جان بوچ کے چھوڑا تھا یا ان سے بس نادہانی میں ہو گیا نہیں نہیں یہ جان بوچ کے چھوڑا گیا بلکل ایسے ہی جیسے اس وقت افغانستان میں یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عالمی استعماری طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ جس جس جگہ پر ان کا غلبہ رہا وہ لوگ اس کے بعد سر نہ اٹھا سکیں اگر انہوں نے سر اٹھا لیا تو وہ اپنا حساب مانگیں گے اپنے اوپر کیے گئے ظلم و ستم کا حساب مانگیں گے قصاص مانگیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ لوگ طاقت پر ہو جائیں یا کٹے ہو جائیں تو درکسر بلکل اسی طرح جب انڈیا کو تقسیم کیا گیا انہوں نے جان بوجھ کر اس میں فساد کا بیج بو دیا دیکھیں انڈیا اتنا بڑا تھا اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا مسلم جب یہاں پر حکمران تھے تو یہ علاقہ امن و امان کا گہوارہ تھا یہاں تعلیم کی ریشو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھی یہاں کے جیڈی پی دنیا میں سب سے زیادہ تھی یہاں کے مسالہ جات سونا یہاں کے ہونرمند وہ پوری دنیا میں اپنے مال کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے اب برطانگاں جب یہاں سے جا رہا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ یہ ملک ہمیشہ کے لیے یعنی پورا انڈیا سب کانٹیننٹ برے سغیر پاکوہند اسے ایسے جال میں چکڑ دیا جائے کہ یہ آنے والے کئی سال تک کئی ڈیکٹس تک بلکہ شاید کئی سو سال تک اس جال سے باہر نہ نکل سکے اسی لیے جان بوجھ کر ایسی تقسیم کی گئی جیسے خلافت عثمانیہ کے دور میں تھا پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ کنیکٹ تھے تو اگر مسلمان یہاں طاقت میں راج آتے تو پھر دیفنیٹلی پوری دنیا کے مسلمان ان سے کنیکٹ ہو جاتے اور برطانیہ کا سورج جو کہتے ہیں کہ غروب نہیں ہوتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا تو انہوں نے یہ دیکھا اس کے لیے جو ریڈ کلیف ایوارڈ بنایا گیا اس نے نائن صافیوں کی ایک شدید بترین تاریخ رقم کی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو کچھ کیا اور انڈینز نے اپنے مفاد کے لیے جو کیا وہ تو کیا لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے کیا کہوں اب میں ان کا جو لیڈر تھا اس کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے تو ہمارے محمد علی جنہ ایک مضبوط کریکٹر کے آدمی تھے انہیں تو وہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن اپنے ٹرپ میں نہیں لا سکی مگر دوسری طرف صورتحال ایسی نہیں تھی اس چیز کا بھی ہندووں نے فائدہ اٹھایا جان بوجھ کے زلہ گرداسپور کو اور ایسے بشمار جگہوں کو جہاں پہ مسلمانوں کی ایک سریعت تھی انہیں غلط لائنے کھیج کر انڈین علاقے میں شامل کیا گیا حالانکہ یہ بات تیشدہ تھی لگ بات چھ سو کے قریب ایسی آزاد ریاستے تھی جن کے بارے میں تیع کیا گیا تھا کہ وہاں کے عوام خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ الہاق کرنا ہے جو پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہے وہ پاکستان کے ساتھ کر لے جو انڈیا کے ساتھ کرنا چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کر لے مگر یہ سب کاغذی بیانات ثابت ہوئے ایکچولی انہوں نے وہ کیا جو وہ چاہتے تھے اس میں انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ کشمیر کا علاقہ جب مسلم اکسریتی علاقہ تھا لگ بگ 70% کے قریب مسلمان تھے اسے انہوں نے انڈیا کے حوالے کر دیا اس کے بعد زلہ گرداسپور اور ایسے تمام کے تمام زلے جن میں مسلمان اکسریت میں تھے اور وہ مسلمانوں کو کشمیر کے ساتھ لنک بھی کرتے تھے وہ پورے کا پورا خطہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا انہوں نے بھی کاٹنا شروع کیا تاکہ کشمیر کی طرف راستہ ہی بند ہو جائے پھر ریڈ کلیف ایوارڈ آتا ہے ریڈ کلیف ایوارڈ نے بھی نائن صافی کی بد دیانتی کی تاثب کی نئی مثالیں قائم کی اس سب کے نتیجے میں ٹوٹا پھوٹا کٹا پھوٹا پاکستان ہمیں ملا ایک حصہ یہاں پر مل گیا ایک حصہ بنگلہ دیش کی صورت پر ہمیں مل گیا کشمیر کا حصہ علیہ دا تھا تو کشمیر کا جو تھوڑا سا پارٹ مل بھی گیا وہ دو ماہ تین ماہ کے بعد ہی غالباً پاکستان کے دو تین ماہ کے بعد ہی انڈیا نے وہاں پر فوجیں اتار دیں اور اس کے بیشمار اسے کے پر قبضہ کر لیا اب یہ تمام کی تمام صورتحال انتہائی خطرناک اور پیجیدہ دی پاکستان بلکل ایک نو زائدہ ریاست تھی جس کے بس کسی قسم کے وسائل نہیں تھے اپنی کرنسی نہیں تھی آرگنائز آرمی نہیں تھی پلاننگ کے یونٹس نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا اس سب کے باوجود ہم لوگوں نے جس طرح سے مور دن سیونڈ ڈیکرز اس مسئلے کو ستھرد خانے میں نہیں جانے دیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کی تمام تر بے حصی کے باوجود تمام تر لا پروائی کے باوجود this is a credit کہ ستر سالوں تک کم از کم یہ مسئلے کو زندہ تو رکھا گیا اس کے بعد اقوام متحدہ کا کردار بیچ میں آ جاتا ہے اقوام متحدہ جب انہوں نے فوجیں اتاری وہاں پر تو کشمیریوں نے لڑتے ہوئے اپنا کچھ حصہ ان سے آزاد کر لیا اب انڈیو کو تکلیف ہوئی یہ بھاگا بھاگا اقوام متحدہ پہنچتا ہے اور وہاں جا کر ایک جالی دستاویز پیش کرتا ہے کہ جی وہ مہاراجہ ڈوگرا راجہ نے مجھے یہ یہ بیچ دیا اتنے پیسے لے لیے وہاں پر ستر پرسنڈ لوگ وہاں پر تھے تم اسے خرید نہیں سکتے عوام کو نہیں خرید سکتے تم زمین خریدنے کی بات کرتے ہو عوام کی زمین ہے وہ کہاں پر بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے وہ دستاویزات پیش کر دی خیر وہ دستاویزات کا جالی ہونا صحیح ہونا وہ ایک قرارداد ایشو ہو گیا مگر اقوام متحدہ نے یہ قرارداد منظور کر لی کہ یہاں پر استثوابہ رائے کروایا جائے گا لوگوں کی اپینین لی جائے گی اور لوگ جس طرف جانا چاہیں اس طرف چلے جائیں گے مگر وہ استثوابہ رائے آج تک نہیں ہو سکا اب انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی اب ریسنٹ لگے دو تین سال سے وہاں پر چل رہا ہے پر لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے انہیں زمینیں خریدنے کے لیے مدد فرام کی جا رہی ہے کشمیریوں پر ظلم و ستم کر کے انہیں ڈرا کر دھمکا کر یا للچا کر ان سے زمینیں خریدی جا رہی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ڈیموگرافی چینج کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے اسرائیل نے فلسطین میں ڈیموگرافی چینج کی وہ چھوٹا سا اسرائیل چند فیصد آبادی کی صدق بھان گیا اور آج ان کی اکثریتی علاقے پر اکثریتی زمینوں پر زرخیز زمینوں پر قابض ہے تو یہ ڈیموگرافی چینج کرنے کا ٹرینڈ اسرائیل نے ڈالا اور انڈیا اس کا فالور ہے اور اب یہ سلسلہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے ان کا شہریت بلک پاس کر دیا ان پر وہ وہ راستے تنگ کر دیئے بلکہ کبھی کبھی تو ہوں لگتا ہے موقید تھے اور تم اپنے گھروں میں مزے سے کھانے کھا رہے تھے اور آج تم اپنے گھروں میں موقید ہو اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کس طرح کی زندگی جی رہے تھے روکس صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ قائد عظم احمد اللہ علیہ انہوں نے کہا جی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہر اگ ہے میں جانا چاہوں گا آپ سے اور ہمارے ویورز بھی جانا چاہیں گے کہ کشمیر کو پاکستان کی شہر اگ کیوں کرا دیا گیا دیکھیں ایک تو قائد پاکستان محمد علی جنہ کی دور بھی نہیں ان کی بسیدت کا اندازہ لگائیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ خطہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے اور آنے والے دنوں میں اگر اس پہ مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوا یہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوا تو پوری دنیا ایک آگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی وفات سے چند روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر سیاسی اور قومی اعتبار سے پاکستان کی شہر اگ ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ ان کی بصیرت کے دلیل تھا آپ دیکھیں کہ پاکستان کے دریاں کہاں سے آتے ہیں آپ دیکھیں کہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ جڑنا کتنا زیادہ ضروری ہے پھر اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ ملتا ہے تو جو پاکستان کا پانچمہ صوبہ گلگت بلدستان ہے وہ تمام کا تمام خطہ کمپلیٹ کیسے ہوگا وہ تمام کا تمام خطہ کشمیر کے ساتھ ملنے سے ہی کمپلیٹ ہوگا تو کشمیر کا وجود نا صرف یہ کہ پاکستان کی بقاہ کے لیے ضروری ہے بلکہ کشمیریوں کی بقاہ کے لیے بھی ضروری ہے اب علمیہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ آج کے دور کی جنگیں ہائی بلڈ بار پھر جس سے ہم کہتے ہیں یہ کلب اور نظر کی جنگیں ہیں اس میں لوگوں کے نظریات چینج کی جاتے ہیں ان کی اقدار چینج کی جاتی ہیں اب انڈیا نے گزشتہ سیونڈ ڈیکٹر سے ایک سبق سیکھا کہ ستر سال میں وہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکا امریکہ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کی حکومتوں کو لچا کر ڈرا کر دھمکا کر اپنے مقاصد کے لیے کام کرنے پر امادہ تو کر لیتا ہے مگر بیچ نہ بیچ جب کئی موقع ملتا ہے وہ امریکہ کو دعو پیچ سے گرا کر کیا ہمارے ساتھ وہ اپنے افغانستان کی تمام تر شکست کا بلبا پاکستان پر ڈالنے کے چکر میں ہیں یہی ہو رہا ہے نا اچھا اب انہوں نے ساری سیچوشن کو سمجھ لیا تو اس سیچوشن کو سمجھنے کے بعد انہوں نے پلان کیا ہے کہ یہاں پر قلب و نظر کی جنگ چھیڑی جائے اس کے لیے انہوں نے کشمیریوں کی ذہن سازی کرنا شروع کی اس وقت کشمیر میں اگرچہ بہت تھوڑے لوگ ہیں مگر انہیں میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہائی لیٹ کیا جاتا ہے یوں پوز کیا جاتا ہے جیسے اس وقت کشمیریوں کی اکثریت انڈیپنڈنٹ کشمیر چاہتی ہے آزاد کشمیر چاہتی ہے ایسا کشمیر جس پر نہ پاکستان کی حکومت شامل ہو نہ انڈیا کی حکومت شامل ہو لیکن در حقیقت وہ چند فیصد شاید آٹھ دس فیصد سات فیصد اگرچہ یہ بھی تعداد بہت زیادہ ہے تو سات آٹھ فیصد لوگ اسے اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کہ کشمیر نہ پاکستان کا ہے کشمیر نہ انڈیا کا ہے کشمیر کشمیریوں کا ہے اور یہاں پر ایک آزاد ریاست قائم ہونی چاہیے اب وہ آزاد ریاست قائم کیسے ہوگی میں اپنے کچھ کشمیری دوستوں سے کبھی قبول کے سوال کرتا ہوں کہ ملک چلانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کیا صرف کشمیری سبوں کے ساتھ کشمیری ٹوکریوں کے ساتھ کشمیری شالوں کے ساتھ ملک ایکانومی چلے گی اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ جنت نظیر علاقہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس بن سکتا ہے ان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے اب یہاں پر میں ایک تلق سوال ان سے پوچھتا ہوں جس سے میرے کچھ کشمیری دوست نہراز بہ جاتے ہیں میں وہ جواب یہاں بھی دینا چاہتا ہوں اور میں معذرت ایڈوانس میں کر رہتا ہوں کہ اگر میرے کسی کشمیری بھائی کا بہن کا دل دکھے سے تو میں اس کیلئے معذرت چاہتا ہوں دیکھیں پوری دنیا کی جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے وہ تین چیزوں کے اوپر چلتی ہے شراب عورت اور جوا آپ دنیا کے کسی ایسے سٹی کا نام لیں جو ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ پاپولر ہو تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ شراب عام ہوگی وہاں پہ عورتوں کی سپلائی کی جاتی ہوگی اور وہاں پہ جوا خانے ہوں گے آپ کیٹیگری نکال کے دیکھ لیں پتا چل جائے گا آپ کو تو کیا ان بنیادوں پر ہم کسی بھی صورت میں مسلمان کے چاہیں گے کہ ہمارے کشمیر میں یا ہمارے کسی بھی خطے میں ٹورزم کو فروغ ملے ہم کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گے کشمیریوں کی بقا بھی اسی میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی بقا کو مضبوط کریں اپنے وجود کو ثابت کریں اور پاکستان کے لئے بھی کشمیریوں کا ساتھ اور کشمیر خطے کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کرنا انتہائی اہم ہے گزشتہ تقریبا سات دہائیوں سے جو ہندوستان ہے اس نے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں اس کے بعد میں آپ بتائیے کچھ ارز کیجئے کہ کیا یہ سلسلہ اور کب تک چلے گئی ہے دیکھیں یہ اس وقت یہ خطہ جو ہے یہ بسیکلی بارود کا ڈھیر بن چکا ہے اور یہاں پر اگر اس بارود کو چنگاری دی گئی اگر اس بارود کو آگ لگ گی تو پوری کی پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ جنگیں تلواروں والی نہیں رہیں گھوڑوں پر بیٹھ کے لڑنے والی نہیں رہیں اب وہ تھری نٹھری کے سا جنگیں نہیں لڑی گاتیں یا جس طرح سے روس کے خلاف افغانستانی لڑے تھے کلاشن کوف اس وقت ایک مین ان کا ویپن تھا زمینی جنگ کے لیے اور ان کے فضائی حملوں کو روکنے کے لیے سٹنگر میزائل انہیں فرام کیے گئے تھے تو انہیں پوری کی پوری جنگ اس کلاشن کو پور سٹنگر میزائل کے بل پر جیت لی تھی اب ایسا نہیں ہے اب ٹیکنالوجی جس تکی سے ترقی کر چکی ایٹم بم جتنے لیتھل ہو چکے ہیں نیٹرون بم ہائیڈروجن بم جہاں تک آ چکے ہیں پھر بیندل برعازمی ہتھیار وجود میں آ چکے ہیں جو ایک برعازم سے دوسرے برعازم تک میزائل کے ذریعے پہنچائے جا سکتے ہیں اب پوری کی پوری دنیا کے لیے ٹرمیس مارکٹ نہ گلوبل ویلیج وہ ایکچیوری گلوبل ویلیج جنگ کے لیے بھی ویسا ہی گلوبل ویلیج ثابت ہو جیسا کہ چھوٹا سا گاؤں ثابت ہوتا ہے پاکستان اور بھارت کی بات کریں اس وقت چار جنگیں پاکستان اور بھارت کی درمیان اسی ایک خطے کی وجہ سے لڑی جا چکی ہیں اسی ایک خطے کی وجہ سے ہزار ہاں فوجی دونوں سائڈوں کے اپنی جان سے ہاں دو بیٹھے کروڑوں نہیں اربوں روپے نہیں ڈالرز کا اسلحہ بارود اس خطے کے لیے پھونکا جا چکا اگر یہ روپےہ پیسہ ڈالرز اگر اس خطے کے عوام کی بہتری کے لیے لگائے جاتے تو یقینی طور پر اس خطے کے حالات بہتر ہوتے اب آپ نے کہا یہ کب تک چلتا رہے گا یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک امریکہ کا انٹرسٹ یہاں سے خاتم نہیں ہوتا امریکہ اس خطے میں اپنا ایک ایسا اڈا چاہتا ہے جہاں وہ یو این پیس فورسز کے نام پر اپنے جاسموس اپنی ٹکنالوجی را کے بیٹھا دیں پھر یہاں پر بیٹھ کر وہ پاکستان کی نگرانی کر سکے گا ایران پر نظر رکھ سکے گا چین کو ڈھنا دم کا سکے گا روس کے راستے میں رکاوٹ بن سکے گا دیکھیں نا اس ایک خطے میں امریکی فوجوں کی آمد وہ کہیں گے یہی کہ یو این کی پیس فورسز آ رہی ہیں اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے آ رہی ہیں مگر یو این کی پیس فورسز جب جہاں گئیں جس طرح کا امن انہوں نے قائم کیا یہ بات پوری کی پوری دنگا جانتی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے اس میں امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہوتا ہے کہ نہیں امریکہ کا انٹرسٹ مگے تو ختم ہوتا نظر نہیں آتا اب نیکس صورت یہ ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ اگر ختم نہیں ہو رہا تو اسے یہاں سے دھکیلنے کے لیے ہم تمام ممالک کو مل کے کچھ کرنا ہوگا اس میں پاکستان اور چائنہ کا آرائز بہت اہم ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ چائنہ کا بھی پھڑا زمین نہیں پھڑا جال رہا ہے اب چائنہ کا لداخ کا معاملہ آپ کے سامنے یہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں فوریسنٹلی تو انڈین فوجیوں کو جس طرح سے وہاں مارا گیا تظلیل کر کے مارا گیا انہیں فیزیکلی جوتے مارے گئے گولی مار دینا ایک اور بات ہوتی ہے مردوں نے شدنے پر گولی کھائی انہیں وہاں پر کان پکڑ بار پڑا گیا جوتے مارنا انہیں تھڑے مارنا ان کی اتنی تظلیل کی گئی وہ ظاہر لداخ کا علاقہ تھا وہ بھی تو کشمیر کا معاملہ لداخ کا معاملہ یہ اپس میں جڑا ہوا ہے چینہ کو بھی وہاں سے سیفٹی چاہیے پاکستان کو بھی یہاں سے سیفٹی چاہیے چینہ بھی نہیں چاہتا کہ یہاں امریکہ کا اثر رسوخ ہو پاکستان بھی نہیں چاہتا حتی کہ ایران بھی نہیں چاہتا کہ یہاں امریکہ کا اثر رسوخ ہو افغانستان تو پہلے ہی امریکہ کو یہاں سے نکال لیا کہ چکر میں کافی حد تک نکال چکا اور ان کا بچا کچا گند بھی یہاں سے بہت جلد نکال دے گا ریشیا بھی کسی صورت نہیں چاہتا کہ اس خطے میں امریکی اثر سخ باقی رہے تو اب صرف بھارت کا ایک معاملہ رہ گئے کہ یہ دبل گیم کرتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی پینگے پڑھانا چاہتا ہے اور وہ روس کے ساتھ بھی پینگے پڑھانا چاہتا ہے تو اگر یہ تمام ممالک مل کر خطے کی سالمیت کے لیے خطے کے استقام کے لیے کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام خطہ عالمی امن کی زمانت ہو سکتا ہے ادروائز اب جو جنگ چھڑے گی اس پر پوری دنگا اس کے لیے پیٹ میں آ سکتا ہے روٹ صاحب یہ جو اس خطے میں موجود ممالک ہیں چلے گی ان کی تو الگ بات ہے جو مسلم امہ ہیں کیا وہ کشمیر کے لیے کچھ کر سکتی ہے جی کر تو بہت سکتی ہے خاص طور پر جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں وہ بڑا میجر رول پلے کر سکتے ہیں انڈین اکانومی بہت حد تک ڈپینڈ کرتی ہے خلیجی ممالک کے اوپر انڈین اکانومی بہت حد تک ڈپینڈ کرتی ہے مسلم ممالک مثال کے طور پر ملائشیا لے لیں ملائشیا میں بے شمار انڈین بزنسمن موجود ہیں بے شمار انڈین ورکر موجود ہیں انڈین لیبر موجود ہیں خلیجی ممالک میں بھی ایسا ہی ہے تو اگر وہ لوگ انڈیا کے پر پریشر ڈالیں تو یقینی طور پر انڈیا کو گھٹنوں پر آنے پر مجبور کر سکتے ہیں مگر پرابلم یہ ہے کہ انہیں مندروں کے افتتاح سے فرصت ملے تو پھر ہے انڈین اداکاروں اور اداکاروں کے ڈانسیز دیکھنے ان کے کنسرٹ کروانے سے فرصت ملے تو وہ یہ ہو لیکن نو ڈاؤٹ کہ خلیجی ممالک اس بات کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ انڈیا کو روک بھی سکتے ہیں مگر شاید معاملہ پرائیٹیز کا ہے معاملہ شاید تجارت کا ہے یہ مسلسل تواتر کے ساتھ یہ بیان جاری کیا گیا کہ آج کی جنگیں اکانومی کی جنگیں ہیں اپنی اکانومی کا مضبوط کرو تو ہمارا حکمران طبقہ ہمارے بیشمار مسلم ممالک کی جو الیٹ کلاس ہے جو اشرافیہ ہے پوش پروپیکنڈے کا شکار ہو گئی انہوں نے سوچا کہ پیسہ کٹھا کرو خواہ انڈین بگوان کو سجدہ کر کے خواہ انڈین مورتیوں کو پوجھ کے خواہ انڈین مندر بنا کے پیسہ کٹھا ہو جائے گا ہمارے پاس طاقت آجائے گی پھر ہم کچھ کریں گے مگر یہ طاقت آگئی ایمان اور غیرت نکل گیا تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جغرافی معاملہ ہے یہ علاقائی معاملہ ہے اگر کشمیر امت کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر پاکستان کا اوائی سی میں رہنے کا جواز کیا ہے اگر کشمیر عالم اسلام کا مشترکہ مسئلہ نہیں ہے جو اسلامی ممالک کہتے ہیں کشمیر جانے پاکستان جانے ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا یہ تجارت کا معاملہ ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اوائی سی کا وجود کیا معنی رکھتا ہے آپ نے پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حصل کیا تھا اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے عرب اسرائیل جنگ میں اپنے پائلٹس بھیجے اسرائیل کے خلاف جا کے جنگ لڑی ہم نے اپنی قربانییں کیوں دیں ہم نے کیوں ان کی ائرلائنز کو ٹرینڈ کی ہم نے کیوں ان کے پائلٹس کو تیار کیا مسلم ممالک کے اس لیے تیار کیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں اور یقینا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوگا ہر مسلمان کا دل اس کے لیے روئے گا اور ہر صاحب اقتدار کو اس کے لیے اسلاح اٹھانا چاہیے ہر صاحب سروت کو اس کے لیے پیسہ کچھ کرنا چاہیے ورنہ آپ روزہ معاشر شافہ معاشر کو کیا مو دکھائیں گے ڈوٹس صاحب بہت شکریہ آپ کا مگر میں چاہوں گا ڈوٹس صاحب کے یہ پروگرام جو کہ کشمیڈ ہے کی حوالے سے تھا اس کا اختتام آپ کے جو نا الفاظ سے کریں آپ کے پیغام سے کریں میں چاہوں گا کہ پانچ فروری کے حوالے سے آپ ہمارے ویورس کو کوئی پیغام دیں اور اسی پرمیس پروگرام کا اختتام بھی کریں میں چاہوں گا کہ ہم مارا یہ پیغام پوری یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھامے رکھو قرآن اور سنت کے راستے کو ایڈاپٹ کرو آپ کن فرقوں میں پڑ گئے آپ کن چگریفے ہی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے آپ تو وحدت کے لوگ تھے آپ تو ایک امت مسلمہ تھے آپ نے ایک جسد فائد تھے تو جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے اپنے ذاتی مفادات کو اپنے قومی مفادات کو امہ کے مفاد کے اوپر قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک ظلت و رسوائی ہمارا مقدر رہے گی خدا رہا اکٹھے ہو جائیے خدا رہا اکٹھے ہو جائیے